انتخابات اب الیکٹرونک ووٹنگ کے ذریعے نہیں ہوں گے پنجاب حکومت کے اجلاس میں ای ووٹنگ نہ کرانے کا اصولی فیصلہ ہو گیا نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا مصابدہ تیار ہو چکا الیکشن کمیشن کو بھی بھیجوا دیا گیا نئے بلدیاتی ایکٹ میں الیکٹرونک ووٹنگ نہ کرانے کی منظوری حاصل کی جائے گی الام اقبال ایکپریس کی ایسی والی بوگی خراب مسافروں نے ٹرینگ سٹیشن پر روک لی تین دن سے ایسی سٹینڈ کا خراب ڈبا قراجی جا رہا ہے مسافروں کی انتظامیہ کی خیراف نارباسی سی ای ایو ریلوی سے نوٹیج لینے کا مطالبہ کر دیا پانچ ماہ گزر گئے نون ریجسٹر جالی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی نشاندہی کے لیے ایمو ایو سائن نہ ہو سکا سابق نگران پنجاب حکومت نے چار دسمبر دوہزار تئیس کو ایمو ایو سائن کرنے کی منظوری دی تھی احتجاج جلسے جلوس ریلیوں اور دھرنے سڑک بلوک ہونے کی بڑی وجہ رہور میں ٹرافک جیم رہنا معمول بن گیا سی ٹی او امارہ دھر نے کہا کہ تین ماہ میں تین سو اٹھارہ مرتبہ احتجاج جلسے جلوسوں کے باعث سڑکیں بلوک رہیں ٹرافک پولیس تمام طرحالات میں شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی ایف بی آر کے کرپٹ افسر کاروباری برادری کے ریفنڈ پر سانب بن کر بیٹھ گئے چار سال گزرنے کے باوجود ہزاروں کیس التوا کا شکار ریفنڈ کی تراندے ہزار آٹھ سو چوہتر درپاستوں میں نصف بھی نہ نمٹا سکے ایف بی آر صرف تہتر ارب سنتیس کروڑ ریفنڈ ہی دے سکا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اچلاس عیدالعظہ پر شاپور گانزرہ مویش منڈی میں انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنرز کی قربانی کے جانوروں کے لیے لائف سٹاک کا کیمپ لگانے کی ہدایت کہا عید کے لیے کل سے منڈی چوبیس گھنٹے آپریشنل ہو جائے گی مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر قیادر جاتی عمرہ میں اہم اچلاس وزیراعظم شہباز شریفی شریق ہوئے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مشاہدت وفاقی اور صوبائی سطح پر عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے حوالے سے اقدمات کے بارے میں تجاویز لی گئیں وزیراعظہ پنجاب مریم نواز وفاقی وزیروانہ تنبیر مصدق ملک سینیٹر پرویز رشید کی بھی جلاس میں شرک کرتے ہیں سورج کے تیور غزبناک آگ برسانے لگا گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار شدید گرمی نے شہریوں کا براحال کر دیا شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا امکان مہت میں موسمی آتنے آئندہ 24 گھنٹے میں موسم گرم اور خوشک رہنی کی پیشنگوئی کر دی لاہور سمیت پنجاب بھر میں ہیٹ ویو حسبتالوں میں ہیٹ سٹوک اور گیسٹو کے سیکھڑوں مریض ریپورٹ 24 گھنٹے کے دران شہر کے بڑے سرکاری حسبتالوں ڈیٹ سو سے زائد مریض داخل ہوئے شدید گرمی سے چکر آنا نسلہ زکام اور بخار کے مریض بھی سامنے آگئے لیسکو کے تمام دفاتر میں خیر کانونی وارک شاپس قائم نئے ٹرانسفارمر مر نایاب فیلڈ ملازمین خراب ٹرانسفارمر مرمت کرانے لگے ذراعے کے مطابق لیسکو کے اسی فیصد سے زائد ٹرانسفارمرز اور آور لوڈنگ ہیں ٹرانسفارمرز میں خیر میاری سامان استعمال کی ایجانک انکشاف پیڈ سٹاف کا کہنا ہے کہ انتظام یا نئے ٹرانسفارمرز نہیں دے رہی پرانے ٹرانسفارمر مرمت کرانے پر مجھپور ہیں گرمی کی شدید لہر لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم پر تقنی کی خرابیوں کی بھرمار بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا تقنی کی خرابیوں اور ٹرانسفارمر جلنے کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا لاؤسز والے فیڈرز پر دو سے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری پتوکی میں خسرہ کے باعث سے بچوں کی موقع محکمہ صحت نے تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی چوبیس گھنٹے میں واقعی کی تحقیقات کرے گی کمیٹی میں ڈاکٹر عمر امین ڈاکٹر عاصف جاوید اور ڈاکٹر محسن بٹو شامل محکمہ صحت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا عوام کو میاری خوراک کی فراہمی کامیشن فوڈ سیپٹی ٹیموں کی موٹر ویز سروس ایریاز پر آٹھ سو ساتھ فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ ایک معروف ریسٹورنٹ کو بند کر دیا ترانوے کو چودہ لاکھ چھاسی ہزار کے جرمانے آئد اسی لیٹر ناکس آئل اور تین من سے زائد ایکسپائر سناکس اور بیوریجز تل ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کا گورمنٹ عبداللہیم ہاسپٹل سوڈیوال کا دورہ ہاسپٹل میں سٹاف اور ڈاکٹرز کی حاضری کو چک کیا انتظامیہ کو صفائی ستھرائی کی بہترین انتظامات بنانے کی ہدایت کہا ہاسپٹلز میں سہولیات کی بہترین فراہمی کے لیے کوشاں ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے سنتکار خواجہ جلال الدین رومی کی ملاقات تعلیم معیشت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب نے کہا ملک میں بیروزگاری کا خاتمہ حکومت کی اولی درچی ہے پاکستان تحریک انصاف اور لاہور کی رکنویت سازی مہم تحریک انصاف نے اورگنائزر کمیٹی تشخیل دے دی میاں مصطفی رشید مہم کے انچارز مقرر شبیر گجر ملک نواز ایوان عبدالکریم خان کمیٹی میں شامل فواد شہدری کی گرفتاری سے روکنے کی دخواست پر سمات سابق وزیر فواد شہدری عدالت میں پیش دو رکنی بینچ نے ذاتی وجہات کی دنا پر سمات سے معذرت کر لی بینچ نے فواد شہدری کی درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کو ٹربیونل کے جرجیز تائنات کرنے کا حکم سمات کے لیے ٹربیونلز کو انتقابی حلقے دینا چیف جسٹس کا اختیار ہے عدالت کا حکم سلمان اکرم راجہ اور راو عمر حاشم کی درخواستیں مرضور جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا درخواستوں میں الیکشن کمیشن کو انتقابی ازاداری کے لیے اضافی ٹربیونلز بنانے کا حکم دینے کی استعدا کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم کل ادم قرار دے دیا جسٹس شمس محمود مرزا نے رکن اسمبلی ساداللہ کی درخواست پر ساتھ صفات پر مشتمل فیصلہ سنایا ساداللہ نے الیکشن کمیشن کے فیصلہ بعد این نے ستاموے سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا مہنگائی کا جن بے قابو مہنگائی کے ہمارے عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا سبزی دالیں پھل سب کچھ ہی مہنگا انتظامی چیکن بیننس نہ ہونے کے برابر پرائس کنٹرول میجسٹریٹ صرف گوروں تک محدود خود ساکتہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا مشکل بنا دیا سستی پروٹین ایک بار پھر مہنگی مرگی کا گوشت آٹھ روپے مہنگا فی کلو کیمت چار سو اکتیس روپے ہو گئی فارمی انڈو کی فی درجم کیمت دو سو سینتیس روپے پر برقرار ہے انڈو کی پیٹی سات ہزار نو سن نوے روپے میں دستیار پنجاب پولیس اور انٹرپول کی مشترکہ کاروائی خواجہ سرہ کو قتل کرنے والا ملزم سعودی عرب سے گرفتار اشتہاری سفیان علی نے دو ہزار بیس میں خواجہ سرہ عثمان اور فیہ کو قتل کیا تھا پولیس ٹیم نے لہور ائرپورٹ سے ملزم کو حراست ملے لیا شہر میں خواتین بچے بچیوں سے جنسی درندگی کے واقعات میں اضافہ پولیس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رمہ سال کے ساڑھے چار ماہ میں تین سو ستاون واقعات ریپورٹ کینٹ ڈیویجن میں دو اقبال ٹاؤن صدر اور موڈل ٹاؤن ڈیویجن میں خواتین سے گینگ ریپ کا ایک ایک واقعہ ریپورٹ ہوا کم عمر لڑکوں سے ایک سو ساٹھ واقعات ریپورٹ ہوئے ارگنائزڈ کرائم یونٹ جرائم پیشہ اناثر کے خلاف انیکشن اقبال برائی تاوان سیل نے چار ماہ میں چھبیس بچوں کو بازیاف کروایا سنگین جرائم کے چورانویں مقدمات درج ایک سو اکامن ملزم گرفتار دو کروڑ اکیانمی لاکھ چورانویں ہزار سے زائد مالیت کی ریکاوری کی گئے ایس پی انویسٹگیشن کی زرصدارت تبدیلی تفتیش بورٹ پتل افاہ دھوکہ دہی چیک ڈیس آنر کے تیس مقدمات زیر بحث آئے تفتیش میرر پر نہ کرنے والے تفتیشی افسران کی سرجنش بارننگ اور شوکاس نوٹے جاری ڈاکٹر انوش مصوب نے کہا فرائز کی انجام بہی میں کتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پولس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کا ہیلتھ ویل فیر میشن آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان اندر نے مزید گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کے فنڈز جاری کر دیئے ڈاکٹر اسمان اندر نے کہا پنجاب پولس ایک فیملی ہے مشکل وقت میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا پولس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ہیلتھ ویل فیر کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے اور شہید سب انسپیکٹر عبد المجید کی آج برسی لاہور پولیس کے دستے کی شہید کی قبر پر حاضری سلامی پیش کی پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی اس پی احمد زنیر جیما نے کہا کہ پولیس فورس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے محکن پولیس شہدہ کے ورسہ کی فلاح و بہبود کے لیے کوشہ ہے